بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو خاص ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں یورپین ورک ویزا کے اوپر اور جس کنٹری کا نام ہے لیتھینیا لیتھینیا کے پر ہم دوبارہ بات کیوں کر رہے ہیں ماملہ یہ ہے کہ آپ کو اس سیکٹر کے اوپر اس کنٹری کے اوپر ہر سال کم از کم ہر سال بات کرنی پڑے گی کیونکہ چینجنگ اتی ریپریٹلی ہو رہی ہیں اور بہت ساری معلومات ہیں جو کسی ایک ویڈیو میں اکھٹے ہو کر آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے اس لیے یہ مکمل پروسیس آپ کے لیے ہے آپ اس کو ایک بار گوتھ رو کریں اپنی ریسرچ کریں اپنے آپ کو مکمل طور پر دیکھیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج اس ورک ویزا کی فیس کیا ہے آپ ارجنٹ کیسے لے سکتے ہیں آپ نارمل کیسے لے سکتے ہیں اور ارجنٹ میں اور نارمل میں پیسے کتنے لگنے ہیں نیشنل ویزا کونسا ہے تری منت ویزا کونسا ہے نائنت منت ویزا کونسا ہے ٹو یر ویزا کونسا ہے ون یر ویزا کونسا ہے اور یہ کیسے مل سکتا ہے یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں کبر ہو جائیں گی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہر سال بات کرنا ضروری ہے تو اس کے ساتھ آپ مزید ایڈوانس انفرمیشن دے سکتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو ہزار تیس میں جب ہم نے اس کے پر بات کی تھی تو آپ کو میں نے انفارم کیا تھا دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ چالیس ہزار دو سو پچاس افراد کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ورک پرمٹ دیں گے یہ چیز ڈاکومنٹڈ ہے یہ چیز گوگل پہ اویلیبل ہے آپ ریڈ کر سکتے ہیں سٹیڈی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ چالیس ہزار دو سو پچاس ورک پرمٹ ایشو کیے کلیر ہو گیا اب آپ آجائیے یہاں پر جہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بار پھر لیٹوینیا کہہ رہا ہے کہ ہم دو دار چوبیس کے اندر چالیس ہزار تین سو تو پچاس کا فرق ہے اس کو آپ فرق مت مانیے بڑھ گئے ہیں لیکن مت بڑا مانیے آپ بولیے گا کہ چالیس ہزار تین سو فرق کو دو ہزار چوبیس کے اندر ضرور اکومنڈیٹ کیا جائے گا جابز کے لیے جس میں پاکستانی بھی ہوں گے اور تمام لوگ بھی ہوں گے اچھا یہ سوال بھی آئے گا کہ پاکستانی ہوں گا اگر نہیں ہوں گے تو وہ سوال بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو لازمی دوپڑا اب مجھے یہ چیزیں ایڈ کرنی پڑے گی جو پاکستان کے انٹی پاورز ہیں جو ہمارے مخالف ہیں جو جنگیں لڑتے ہیں نا وہ جنگیں نہیں لڑتے خالی یاد رکھیے گا وہ جنگیں لڑتے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ صرف فوجی جو ہے نا وہ سرحدوں پر آ جاتے ہیں بلکہ دماغ میں رکھیے گا کہ وہ یہاں پر بھی آ جاتے ہیں اور آپ کو دس وہ کرتے ہیں دماغی طور پر روکتے ہیں آپ کی رکاوٹ ڈالتے ہیں اور ان کو بچاننے کی ضرورت ہے اچھا اب یہاں پر آپ آ جائیے یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہاں پر آپ کے پاس یہ بس کافی ہے کہ آپ کو اس کوٹہ موجود ہے کوٹے کے بعد جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں شورٹیج لسٹ اب شورٹیج لسٹ کے اوپر آپ آ جائیے اور شورٹیج لسٹ کے اندر آپ دیکھئے گا کہ کون سے افراد ہیں اچھا میں یہ چیز یہاں پر دوبارہ آئے گی میں دوبارہ وہاں پڑھوں گا نہیں میں صرف دکھاؤں گا وہاں پر آ جائے گی تو پڑھوں گا نہیں کیونکہ سب سے قیمتی لسٹ یہی ہے جہاں پر شورٹیج ہے اور جلدی لوگوں کی نیڈ ہے جلدی جائیں گے جلدی پہ یاد آیا آپ کو پہلی انفارم کر دوں کہ اگر آپ یہ ویزا اپلائے کرتے ہیں اور نارمل اپلائے کرتے ہیں تو نارمل ویزا آپ کا ایک مہینے میں آ جائے گا اور ایک مہینے کی فیز ہے ایک سو ساٹھ یورو اگر یہ پروسس آپ کہتے ہیں کہ جی ارجنٹ ہونا چاہیے تو وہ پندر دن میں پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا فورٹین ڈیس کا وہ لوگ کہتے ہیں پندر دن کہہ دیجئے گا وہ ہے تین سو بیس یورو فیز تو تین سو بیس یورو کب مانگے جائیں گے مطبع وہ مانگیں گے لیتنیا والے کانسٹ مانگے گی یا ایک سو ساٹھ کب مانگے گی یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کو ارجنٹ چاہیے یہ آپ کو ایک مہینہ برداشت ہے دونوں میں فرق کوئی نہیں ہوتا آپ کو بیٹ کر لینا چاہیے میرے صاحب سے ایک سو ساٹھ ہی ٹھیک ہے فیز دینا زیادہ پے کرنے کی ضرورت ہے نہیں بات کرنے جا رہے ہیں شورٹیج لسٹ کے حوالے سے کیونکہ شورٹیج لسٹ بڑی بھی بہت ہے کام کی بھی بہت ہے اور شورٹیج کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو جلدی بلائے جائے گا کیونکہ وہاں شورٹیج ہے اگر وہاں پر نیڈ ہے تو پھر بلائے بھی جائے گا اگر نیڈ نہیں تو بلائے نہیں جائے گا اچھا اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر وہ لوگ بھی زیادہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے جن کی تعلیم بہت زیادہ نہیں ہے یا وہ تعلیمی آفتہ نہیں ہیں یا ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے اب کہہ سکیں کہ ہم ان کے پاس ڈگری ڈپلوما شرپلوما تمام معاملات ہیں تو اس کے لیے شورٹیج لسٹ کام آتی ہے فاسٹ پروسیس کے ساتھ جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ڈھونڈیے گا آپ اس لسٹ کے اندر یا پھر آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو افیشل ایپ سیٹ دکھاؤں گا اگر وہاں پر آپ ٹرانسلیٹ کر سکیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ یہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں خود بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گا شورٹ لسٹ کے اندر سب سے پہلے کنسٹرکشن ورکر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ناک کوٹس کے ساتھ یہاں پر ناک کوٹ کہہ سکتے ہیں اپنا آپ ایوز ٹو ہیں تو ناک کوٹس کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ پروفائل بیلڈر ہے اس کے علاوہ آپ دیکھتے رہیے گا اپنے آپ کو اگر آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر ٹائلر ہے پلاسٹر والا ہے ایکسٹرنل پلاسٹر والا ہے انسٹالر ہے اس کے علاوہ پائپ فیٹر ہے میسن ہے پلمبر ہے گیس ویلڈر ہے الیکٹرک ویلڈر ہے اور سپاٹ ویلڈر ہے الیکٹریشن ہے بغیرہ 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 یہ نہیں کہ almost you can say ٹاور کرین آپ پریٹر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن کے تمام کام کرنے والے لوگ ہائی سکلڈ ورکر ہیں کنسٹرکشن کی فیلڈ ہائی ڈیمانڈ ہے ہائی سکلڈ ہے شوٹیج ہے شوٹیج ہے ہاں پر ٹھیک ہو گیا اب آپ آ جائیے شوٹیج کے اندر انڈسٹری سکٹر بھی شوٹیج ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسے بھی پلمبر آ جائے گا یہ نہیں کہ یہاں پر بھی الیکٹرک ویلڈر ہے کانٹرک ویلڈر ہے گیس ویلڈر ہے سپاٹ ویلڈر ہے اس کے علاوہ میٹل ڈریلر ہے اور ٹیونر آف اٹومیٹک لائنز ہے وائٹ پروفائل میکینک ہے وغیرہ وغیرہ یہ پورے کے پورے جو لوگ انڈسٹری کو جانتے ہیں فش کٹر میٹ کٹر میٹ میکر بچر بغیرہ وہ بھی اس میں آ جائیں گے اس کے علاوہ آپ دیکھ لی جگہ بیکر بیکر بھی آتے ہیں اس کے علاوہ پیکرز بھی اس میں آتے ہیں فوڈ پیک کرنے والے چیزیں پیک کرنے والے ڈبے پیک کرنے والے ہیر ڈریسر بال کٹنے والے بھی اس میں آ جائیں گے گارمنٹ سوینگ مشین اوپریٹر درزی درزی بھی اس میں آ جائیں گے فش پروسسنگ پلانٹ اوپریٹر اگر آپ مچھلیوں کو جانتے ہیں اس کے علاوہ آپ بہت سارے دیکھ سکتے ہیں اس میں آ رہے ہیں سروس سیکٹر پہ آ جائیں گے وہاں میں آپ کو لے آتا ہوں سروس سیکٹر کے اندر کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ ڈرائیور آف انٹرنیشنل پیسنجر ٹرانسپورٹ ویکلز اس کے علاوہ اور بہت سارے آ رہے ہیں آگے چلتے ہیں جی اور اس میں آتا ہے جی ایگری کلچر بھی آتا ہے فارسٹری بھی آتی ہے فشریز بھی آتی ہے جس میں آپ کے سامنے سمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو بہت لمبی لسٹ ہے اب میں آپ کو لکھے جا رہا ہوں اس کی مین ویب سائٹ کے اوپر اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس پر ورکنگ کرنی ہے یہ ہم اس کی اوپیشل ویب سائٹ پر آ گئے ہیں یہاں میں آپ کو دے دوں گا اس کا لنک لنک پر آپ کریں گے کلک تو آپ کو یہ ویب سائٹ کھل کے مل جائے گی یہاں پر وہ سوال کرتا ہے آپ سے کہ اپلائے ایز آف سوری یعنی کہ آپ فارنر ہیں آپ آوٹ آف لیفنیا ہیں یا آپ سٹیزن ہیں یہاں کے یا آپ ادھر ہیں آپ بزنس انٹیٹی ہیں کیا ہیں آپ نے کہا جی میں فارنر ہوں تو آپ نے فارنر پر کلک کر دیا یہاں پر سب سے بڑا جواب جو ملے گا جو ضروری بھی ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی سسٹ میں ہے کہ نہیں تو آپ پاکستان لکھیں ڈھونڈ لیجئے آپ کو پاکستان مل جائے گا پاکستان پر کلک کر دیجئے تو وہ سوال جو دشمنوں کا ہو سکتا ہے کہ پاکستان ہو تو آگر آپ پاکستان سے ہو تو یہاں من دکھا کرو تو یہاں پر پاکستان کو ایکسپٹ کیا گیا ہے یعنی کہ بینگا پاکستانی you can apply for this process جو میں خوبہ دکھا رہا ہوں اس ٹائم زائیہ نہیں ہوگا کام ہی آئے گا تو یہاں پر service of choice جو ہے وہ ہماری نیشنالٹی اور پاکستان چل رہی ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد I am person who left Ukraine نہیں جی میں یہ نہیں ہوں I want to get resident permit تو یہ آپ کلک کر دیجئے اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ if you come to Lithuania اور live in Lithuania for work education legal activities for family reunification otherwise you must obtain a resident permit بلکل جی بلکل مجھے چاہیے میں نے کلک کر دیا اس کے اوپر میرے سامنے تین option اور آگئے ہیں کہ I want to receive temporary resident I want to receive permanent resident I want to change employer یہاں پر میرے پاس option آگئے ہیں تو مجھے کلک کرنا ہے I want to receive temporary resident یہ میں نے کلک کر دیا کہتے کہ if you intend to stay in Lithuania for longer than 90 days in 180 days period you must apply for temporary resident permit please click here for more information اس پر کلک کر دیجئے آپ کے سامنے یہ پیج آجائے گا یہاں پر I want to arrive to Republic of Lithuania and stay for more than 3 months بلکل کس کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں بتائیے آپ کرنا چاہتے ہیں for family, for work, for science for legal activity, others تو آپ بولیے ہم کرنا چاہتے ہیں for work visa ورک پہ کلک کر دیجئے جب آپ work پہ کلک کر دیں گے آپ کے سامنے work کا معاملہ کھل جائے گا I want to get a visa I want to receive temporary resident permit I want to receive and renew a temporary resident permit I am highly skilled employee اور تمام options آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ highly skilled employee پہ کر دیجئے اگر آپ highly skilled employee ہیں یا جو بھی آپ ہیں اپنی eligibility check کرنی ہے یہاں جب آپ کھول دیں گے I am highly skilled employee تو یہاں پر what is blue card how to get blue card جو highly skilled employee ہوتے ہیں ان کو blue card ملتا ہے جو کم از کم دو سے تین سال کا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ how to get blue card کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ how do I get blue card میں کیسے حصل کر سکتا ہوں تو یہاں پر آپ کے سامنے options کھلنے شروع ہو جائیں گے if you intend to work in occupation which is intended included in the list of high value added occupation for which there is shortage of worker in republic تو آپ یہاں پر کلک کر دیجئے گا اور جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں detail آ جائے گی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں list of documents ہیں جو to issue ہیں list of documents مکمل دیئے گئے ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں اس کو بردار time نہیں لوں گا لیکن یہاں پر آپ نیچے آ جائے گیے یہاں لکھا ہے you must pay the republic fee of acceptance ہے کتنی ہے جی based on a journal procedure 160 euro based on an urgent procedure 120 euro جو based on a journal procedure وہ ایک مہینے کا ہے اور جو urgent ہے وہ 15 دن کا ہے یہ آپ کو میں انفارم کر چکا ہوں اب اس کو آپ کریں گے کرنے کے دو طریقے ہیں آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ کی وہ ہے official website وہ کھلی بھی ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں آپ یہاں سے لیجئے گا اگر آپ اپنے آپ کی سمجھ لیجئے گا سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ اپنی assessment یہ کریں کہ آپ ان list میں آتے کی نہیں آتے آپ کمس کم shortage list میں آتے کی نہیں آتے آپ high demand میں آتے کی نہیں آتے اگر آپ unskilled ہیں تو بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ unskilled ہیں تو بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں آتے ہیں تو پھر تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے تو اگر آپ unskilled ہیں آپ skilled ہیں آپ shortage میں آگئے یا آپ high valued میں آگئے کسی بھی صورت کے اندر آپ apply کر سکتے ہیں یہ program آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو exclusive کرنا ہو خود کرنا ہو تو یہ رہا تمام چیزیں fees documents کی list ہے اس کو download کیجئے اس کو کھولیے PDF کے اندر اس کو print out نکال لیجئے بھرنا start کیجئے pencil سے بھریئے غلطی ہو مٹائی دوبارہ کیجئے اور اس کے پاس نیٹ کر کے آپ کام کر سکتے ہیں اور apply کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو employer کے ساتھ راپتہ کرنا ہوگا company سے راپتہ کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ correspondence کرنی ہوگی باچت کرنی ہوگی اور ان کو مطمئن کرنا ہوگا کہ آپ best candidate ہیں out of جتنے بھی ان کے پاس ہیں کیونکہ جا دو لوگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا for example آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر چالیس ہزار لوگ کا انتخاب ہونا ہے اور ہو رہا ہے تو اس کے اندر اب تک کی صورتحال کیا ہے اب تک صورتحال یہ ہے کہ دس ہزار بھی نہیں ہوئے ٹھیک ہے نا تو اب ایک بڑا number available ہے آپ تقریبا تقریبا تیس ہزار میں سے ایک بندے ہو سکتے ہیں جو جائیں گے جا تو جائیں گے تو صحیح مطمئن مان لیجئے گا کہ ابھی سے لے کر کہ end of the air تیس ہزار لوگوں نے fly تو کرنا ہے اب وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں کون جائے گا without apply کیے تو کوئی نہیں جائے گا apply کریں گے تو جائے گا چکے نا جب تک آپ lottery کا ticket خریدتے نہیں ہیں lottery نکل نہیں سکتی ہے چاہے آپ کتنی بھی دعائیں کیوں نہ کر لیں تو یہاں پر اگر آپ نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہوگا یہ دو طریقے ہیں یا تو آپ یہ تمام باتوں کو سمجھ لیجئے اپنی assessment اس طرح کر لیجئے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ shortlist میں ہیں skilled میں ہیں unskilled میں ہیں high valued میں ہیں اپنے کو چک کر لیجئے اگر آپ وہاں فال کرتے ہیں تو کچھ ویب سائٹز آپ کو دینے لگا ہوں اس ویڈیو کے نیچے میرے کفرس کمنٹ کے اندر بھی ہوں گے اور میرے description box میں بھی ہوں گے وہاں کھول لیجئے کمنٹ یہی آئے گا کہ کچھ دے دیجئے کیونکہ انہوں نے یہاں تک ویڈیو دیکھنی ہوگی اب میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو آپ کو وہ لنک مل جائیں گے employer سے رابطہ کیجئے بات کی بات چیت آپ کر سکتے ہیں یہ تمام کا تمام process جو ہے یہ ہمارے office کے پاس already available ہے آپ ان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے Lithuania کے اندر exclusive لی apply کرنا ہے یا مجھے Europe platinium as a whole apply کرنا ہے اس کے اندر آپ Lithuania کو اپنی preference country بنا کر کے زیادہ focus کر سکتے ہیں اس پر بھی زیادہ focus کر سکتے ہیں لیگزمبر پہ بھی کر سکتے ہیں آئر رینٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ جگر جنرلی سپے کریں گے تو یہ سال آپ کے لیے کامیابی کے سال ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ